یہ میرا پیکنگ ہو جوا ہے ایک وارمر میں نے باہر نکالا ہے پیرا ہمارا بیک بائی بائی جب مو جا رہے ہیں ہم لذاب کے لئے It was a mixed feeling تھوڑا خوشی تھوڑا کم محسوس ہو رہا تھا جو میں شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا بس خوشی اس بات کا تھا کہ اتنے سمیں بعد ہم اپنے ممی پاپا سے ملنے جا رہا تھا اس خوشی کے ساتھ ساتھ میں اندر سے بہت زیادہ دکھی بھی تھا اور بہت لوگ فیل بھی کر رہا تھا کیونکہ میرے سی سی سیڈ کا پیپر اتنا اچھا نہیں گیا تھا پڑ یوں جب بھی میں لوگ فیل کرتا ہوں میں ہمیشہ بک ریڈنگ کرتا ہوں mostly self-help books یا inspirational books تو اسی لئے نا اس دن بھی میں ایک self-help book پڑھ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا success is falling in love with the process not the outcome یا نیٹس making your dream about the journey about the doing about the day in a day out routine and manucia the life you want is in the simplicity of your everyday tasks اب یہ پڑھنے کے بعد اس ٹائم پہ مجھے بس یہی تھوڑا رہا تھا اگر کامیابی صرف سپنے بننا ہے اپنے سفر کا نہ کی اپنے منزل کا اگر کامیابی کا مطلب صرف کرنا ہوتا ہے وہ سارے چھوٹے چھوٹے چیزیں وہ سارے day to day routine تو تو کس بات کیا ہے اگر کامیابی is all about loving the process اسی لئے ابھی تمہیں صرف process پہ focus کرنا ہے یعنی prelims, mains اور interview crack کرنے کے لئے جو جو بھی چھوٹے چھوٹے process ہوں گے ان سے پیار کرنا ہے اتنا سب کچھ سمجھانے کے بعد بھی اندر کچھ نہ کچھ دو رہ جاتا ہے so finally I decided to start taking action میں نے اس سفر کی ہر moment کو embrace کرا and finally جو excitement گھر پہنچنے کا وہ بھی پورا ہو رہا تھا اور گھر پہنچنے سے پہلے مجھے ممی کا call آیا and she told me مجھے لگتا ہے کہ تم گھر آ رہے ہو اور میں نے ممی کو کہہ دیا کہ ابھی تو میں کل آ رہا ہوں کسی کو بھی نہ بتائے آئے ہے تو I was very excited کہ گھر میں کیا ہو رہا ہوگا so گھر پہنچا تو ممی اپنے students کو پڑھا رہے تھے اور پاپا کام سے تھک کر آ کے لیٹا ہوا تھا and to be very honest guys جب بھی تم کبھی بھی low feel کرو تو اپنے parents اور اپنوں کے ساتھ آ کے تھوڑا time spend کرو تب دیکھنا تمہارے سارے problems بہت چھوٹے پڑ جائیں گے I don't know تم لوگوں نے پچھلے سال کے میرے گھر کا vlog دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا there you will get to know کہ میں بچوں کے ساتھ time spend کرنا کتنا enjoy کرتا ہوں اس time میں نے اپنے بتیجے کے ساتھ بہت زیادہ time spend کرا اپنے بانجوں کے ساتھ بھی کچھ time spend کرا remember میری ممی کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ انہیں کرشکے کر پکارتا ہے پر مجھے یہ بات اس دن realize ہوا جب میں اپنے ممی کے ساتھ کہیں جا رہا تھا میں اتنا دوٹ رہا تھا لیکن میں اپنے ممی کی speed کے ساتھ imagine نہیں کر پا رہا تھا literally guys I enjoyed each and every moment جو time میں نے ان کے ساتھ spend کرا then اس کے بعد میں سرنگر چلا گیا جہاں پر میں اقلے ایک سال کے لئے رہنے والا تھا literally guys یہ جگہ اتنا خوبصورت تھا نا کہ تم لوگ imagine نہیں کر سکتے ہو ایک سائٹ پہ ہمارا گھر تھا ایک سائٹ پہ یہ ڈل لے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت لکھ رہا تھا and literally یہاں آکے محسوس ہو رہا تھا کہ سچ میں کشمیر کو کیوں جنت کہا جاتا ہے اب یہاں پر آکے ایک دن نہیں ہوا تھا ہمارے result آ جاتا ہے اور میں نے list میں اپنا رو نمبر چک کرا اور list میں میرا نام نہیں تھا deep down inside مجھے پہلے سے تھوڑا لگ رہا تھا کیونکہ میرے سی سائٹ کے پیپر بہت زیادہ برا گیا تھا اور جی ایس فرس کا جتنا cut off تھا جی ایس فرس کے لئے تو میرے پندرہ سے بیس مارک زیادہ تھا لیکن when it comes to جی ایس سیکنڈ میں 50 to 55 مارکز کی ان نہیں کر پا رہا تھا جو بھی ہو میں تھوڑا نیراج تھا لیکن میں کوشش کرنا نہیں چھوڑوں گا اس سال اور بہتر کوشش کروں گا اور اگر ہاروں گا بھی تو میں بہتر طریقے سے ہاروں گا literally guys چاہے result کچھ بھی ہو میرے لئے اس سفر بہت زیادہ خوبصورت تھا اور میں تم سب لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ کرتا ہوں you always supported me اور کل گروپور نبا ہے تو میں اپنے ٹیچرز کی بھی کانٹروبیشن کو نہیں بول سکتا and thank you PW اتنے کم پرائزز میں ایسا پلیٹفرم پروائیڈ کرنے کے لئے جہاں پر کوئی بھی بچہ UPC کی تیاری کر سکے this is the reason میں PW کو اپنے ویڈیوز میں بہت زیادہ پرموٹ کرتا ہوں اور اگر تم میں سے کوئی UPC کی تیاری کرنا چاہتے ہو there is an exciting announcement for you all جیسے کہ ہم سب لوگوں کو پتا ہے گروپور کی کانٹروبیشن ایک سٹوڈینٹ کی لائف میں immeasurable ہوتا ہے اس لئے اس گروپور نبا پر PW لے کر آیا ہے up to 60% off on all UPC courses جیسے کہ جو سٹوڈینٹ UPC 2026 سے لے تیاری کر رہا ہے ان کے لئے سنگلپ 2026 ہنڈی ان ہنگلیج بیچ and ٹائٹن 2026 انگلیج بیچ صرف 10,999 اگر آپ کا target 2025 تو آپ کے لئے up foundational courses صرف 8,499 جس میں پرہار 2025 ہنڈی اور انگلیج بیچ دونوں میڈیم کے لئے ہے اور ٹائٹن 2025 پورے انگلیج میڈیم میں ہے PW only ice آپ کو optional کی بھی تیاری کر رہا ہے اور وہیں آپ کا اس میں سے اگر کوئی optional ہے تو صرف 7,999 میں آپ اس کی live classes سے اپنے optional کی تیاری کر سکتے ہو اگر آپ foundational اور optional بیچ دونوں لینا چاہتے ہو تو اس کی combo بیچ آپ کو available ہے سنکر 2026 plus optional صرف 17,499 میں پرہار 2025 plus optional صرف 15,499 میں ان سب سے اعلق اگر آپ ایک college student ہو اور 2 سے 3 سال بعد اگر UPSC item دینا چاہتے ہو تو ابھی سا آپ کی UPSC preparation کو strong بنانے کے لئے UPSC praram 32% discount پہ مل رہا ہے اگر آپ UPSC praram کے ساتھ ساتھ پریجوشن ڈگری کا بھی پیرلل پلان ہے تو praram پلس ڈگری courses آپ میرے دوست ہے اور میرے mood کو ٹھیک کرنے کے لئے they took me somewhere ہاں میں نہیں راج تھا اس moment میں کیا کروں کچھ سمجھ کے وجہ سے میں نے بہت سمجھ سے بہت کم ویڈیو اپلوڈ کر رہا آتر ویڈیو گائش سنو میں ڈیلی بیزز پہ ڈیلی ویڈیو ویڈیو اپلوڈ کیا کرتا تھا ہاں میں ڈرہ بہت اس بار لیکن آپ نہیں ڈروں گا اور گھر سے دور آکر کرنا سٹارٹ کرا میری ممی چاہتی تھی کہ میں کچھ اور دن رہوں آمن کر رہا تھا کہ تھوڑا اور روک چاہوں لیکن وقت آ چکا تھا پھر ایک نئے سفر کو شروع کرنے اس بار میں کسی exam سے ڈروں گا بس صرف پہ فوکس کروں گا اور پروس سے پیار کروں گا کنسیسٹن کوشیس اور چھوٹے چھوٹے افرٹ سہ پھلے ہی تھوڑا ٹائم لگے ریزلٹ آئے گا اور وہ ریزلٹ کوئی آرڈ کم بیس نہیں ہوگا وہ ریزل ایک سکون ہوگا ایک سیٹس فیکشن ہوگا کہ میں نے اپنا بیس دیا آپ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے کوئی پچھتا ہوا نہیں جب میں ڈیلی پہنچا میں اپنا ویڈ چک کر آئی واس ایٹ ڈو نائن کیجی اوور ویڈ میرا پیٹ بہت زیاد باہر نکلا ہوا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا ایک باکس باکس چھوڑا تھا کسی ریزن کی ویڈ ویڈ ریس میں 4 5 kg کم کیا اب جلدی سے اپنے optional اور mains کی تیاری کمپلیٹ کر رہا ہوں کچھ اس طرح سے روٹین چھل رہا ایک دو دن بعد اپنے روٹین پر ایک ویڈیو زرور بنا گا ویڈ دیلی چیلنجز ہم جو کرتے تھے دیلی vlog کرتے تھے دیلی study challenges fitness challenges اور بہت سارے چیز میں ساتھ میں کرنے والا تھا start سو میں ویڈ کر رہا تھے اس مند کے end ہونے کا بڑ بڑ گائز آج بہت جل تو میں یہ vlok اس لئے اپلوٹ کر رہا ہے کیونکہ مجھے نہیں کسی ڈوگی کو تمہاری بہت ضرورت ہے کیونکہ مجھے ایک mail آیا تھا ایک student کا ایک 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 جس میرے پاس پورا پروف ہے سارے چیزیں ہیں کہ اس کی ڈوگی بہت زیادہ بیمار ہے بہت زیادہ بہت زیادہ میں خود اکیلا مدد کرنے کی کوشش کر سکتا تھا لیکن میں اکیلا اتنا زیادہ نہیں کر سکتا ہوں جتنا ہم مل کے کر سوشل میڈیو بہت زیادہ طاقت ہے اگر ہم نا ہر کوئی مل کے ایک ایک روپا بگر گئے اس ویڈیو پر دس آزار روپیز آئے تو پورے دس آزار روپیز بنتا ہے ان کی بہت زیادہ مدد ہو سکتا جب گئیزو بیمار تھا اس کی انجیکشن ایک دو انجیکشن سے زیادہ افور ہی نہیں کربا تھا آلٹی میٹ ہی آئی میں نے اسے کھو دیا اور رائیٹ ناو ویڈیو اگر ہم مدد کر پلیس پلیس اس کا میں چاہتا ہوں کہ جلدی ٹھیک ہو جائے اور پلیس گئیز ملک کسی کی پیار کا سوال ہے کسی چاندو گئر کا سوال ہے پلیس اگر ہو سکے تو اس کو آر پر ضرور ڈونیٹ کرنا جتنا ہو سکے پر کم سے کم ایک روپیہ تو کر دینا ہے پلیس تھانکیو گئیز اور ملتے ہیں ایک ہے اور بیت نیو 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 چیلنج گئیز بہت جلد میں تیکھنے بلوک میں با با گئیز